یہ وہ سخصیت ہے جس نے ہندو مسلم سی کسائی کے لیے ایک آواز اٹھائی پورے ہندوستان میں اور بموں سے اپنے پورے شریر کو چھلنی کرا دیا لیکن ہندو مسلم سی کسائی کے نعرے کو ختم نہیں ہونے دیا یہ آپ استقبال کیجئے اور اب ایم ایس بٹا صاحب سے ہم گدائش کر رہے ہیں کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں لوگ آپ تشریف لائیں نیتہ باشن تو بہت دیتے ہیں پر باشن باشن ہی ہوتے ہیں باشن بہت دیتے ہیں باشن باشن ہی ہوتے ہیں کئی ورشوں سے باشن ہی ہم سن رہے ہیں وہ کہتے ہیں موں کی لیر بر ہاتھوں کے اڑتال کرنا کچھ نہیں باشن دیتے رہو بھرا نا منانا میں بھی ایک پولیٹیشن ہی ہوں جو زندگی میں رسرچ کیا ہے جو دیکھا ہے پر جو ایک قوی ہوتے ہیں جب وہ راستر کے لیے سیکرورزم کے لیے دیش کے لیے جب بولتے ہیں وہ ایک ایسی آواز ہوتی ہے نیتہ پہ تو اثر کرے نہ پرے پر عام پبلک کے اندر وہ راستر کی مضبوطی کے لیے سیکرورزم کی مضبوطی کے لیے سب سے مضبوط ایک مضبوط چٹان کی طرح کام کرتی ہے جو میں نے دیکھا ہے کیا بات ہے اور رویٹ ٹیلیویزن کے اندر ہم لوگوں کو دیکھ کر کے تو تو میں میں تو تو میں میں جو آپ دیکھتے ہیں تو تو میں میں ہی کہتے ہیں اس کو لوگ ہمارے چیرے سے ہمارے ہسنے سے ہمارے ناک شڑھانے پہ ہماری آنکھیں دکھانے لوگ سب سمجھ جاتے سچائی کہاں ہیں جھوٹ کہاں ہیں پھر جب جب کبھی ایسے کبھی سمیلن ٹی وی کے اندر چینل کے اندر آتے ہیں تو میں رک جاتا ہوں میں جرور دیکھتا ہوں توکہ اور سیکھنے کی کوشش بھی کرتا ہوں کہ میں کچھ سیکھوں بڑے بڑے یونیورسٹی کالج بڑے بڑے شوشل فنکشنوں میں جاتا ہوں تو یوبا پیڈی کو جگانے کی کوشش کرتا ہوں سیکرورزم کو میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں جو بچپن کے اندر بڑی چھوٹی عمر میں جو میں نے نارے سیکھے تھے اس وقت کی کانگرس پارٹی سے پھلال بہادر شاہدری سردار پٹیل جوالن نیرو ان کی جو ایک ہندو مسلم سے کسائیوں کے قربانیوں خون سے بنی ہوئی پارٹی سے جو اس وقت نارے سیکھے تھے وہ نارے ہمیشہ ہردے میں ہیں اور جب بھی اس دنیا سے جائیں گے وہ نارے ہمیشہ بجتے رہیں گے جن کا نام ہے بھارت ماں کے چار شپاہی ہندو مسلم سکھ کے سائی بھارت ایک درمنیک ایک تاہی شکتی ہے یہ بچپن کے نارے ہیں میرے اور کبھی ٹیلیویزن کے اندر اگر میری ڈسکیشن سنتے ہوں گے تو یہ نارا جرور سنا ہوگا کہ بار بار یہ میرے اندر سے نکلتا ہے کیونکہ بچپن سے میں نے سیکھا ہے ہم بدلے نہیں ہیں ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کے نیتا جرور بدل گئے اور میں نہیں بدلہ ہوں میں جرور اس موڑ پہ اکیلا رہ گیا آپ میرے ساتھ ہیں جہاں مجھے پتہ ہے نیتاؤں میں میں اکیلا جرور رہ گیا کیونکہ میں ان کی وچاردارہ کے ساتھ مل نہیں پاتا ہوں جہاں سیکھوریزم کی بات ہوتی ہے جب راستر کی بات ہوتی ہے جب اتنکواد کی بات ہوتی ہے تو بڑے بڑے چینلوں پہ کئی بار ڈسکیشن ہوتی ہے کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں میں سکھ ہوں میں مسلمان ہوں میں عیسائی ہوں میں کہتا ہے نہیں میرا دھرم بھارت ماں میری جات بندے ماترم ہندو مسلم سکھ کے سائی ہے اس مٹی میں ہم نے سب نے سمانا ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں کہ کوئی مجھے یہ بتا دے یہ میری زندگی کا ایکسپیرینس ہے جو میں نے اتنے بمبو گولیوں سے اپنے جیون کو دیکھا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے پاورفل ویکتی کہ میں نے دو سب سال جندہ رہنا ہے یا میں نے جانا ہی نہیں تو ہاتھ کھڑا کر کے میں کئی بار کہتا ہوں مجھے کوئی بتا دے کوئی نہیں بتاتا اس مٹی میں ماتر بومی کی مٹی میں ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو جتنے جہاں جنم لیا اس میں مٹی میں ایک دن سمانہ ہی سمانہ ہے پر دیش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنا ہے تو کوئی نہیں سوچتا ہے ابھی کچھ دن پہلے ایک فنکشن میں تھے تو میں دیکھ رہا تھا کناٹ پلیس کے اندر ایک ڈسکرشن چل رہی تھی سرجیکل سٹرائک کے اوپر دو بڑے اچھے مولانا سب بیٹھے تھے ایک دو اور پلٹیکل پارٹیوں کے لیڈر تھے میں بھی تھا اس میں جو میں نے زندگی کو بڑے بڑے چینلوں میں جا کے ریسرٹ کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو دونوں ہی مولانا صاحب اتنا بہترین بول رہے تھے کہ شہر میرے بولنے کے لیے کوئی جگہ نہیں رہ گئی تھی وہ اتنا سندر بول رہے تھے پر ایک مولانا صاحب نے اچھا بولتے بولتے وچاردارہ ازاد ہیں ہم ازاد ملک میں ہیں آپ میرے خلاب بول سکتے ہیں میری بات اچھی نہیں لگتی میں کسی کے خلاب بول سکتا ہوں اس نے کوئی سرکار کے خلاب کہہ دیا گا پر اس نے اتنک بات کے خلاب انہوں نے اپنی آواز کو اسی طرح بلند رکھا ایک پولٹیشن دوسرے کو کہتا ہے شروع ہو جا اگر انہوں نے اچھا بولا ہے ان کو ہنسلہ دینے کی کوشش کرو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کرو اس کے لیے دو شبت کہہ دو نہیں اخیر میں مولانا صاحب اٹھ کے چلے گئے میں بھی پھر اس کے بعد چلا گیا ایسے کئی چیزیں میں دیکھتا ہوں ڈسکشنوں کے اندر سیکرورزم ختم ہوتا جا رہا ہے سیکرورزم اگر ختم ہو گیا تو راستہ کبھی بچی نہیں سکتا یاد رکھتے ہیں یہ میری زندگی کا experience ہے سائی مندر چلے جاؤ صدی بنا ایک مندر چلے جاؤ عجمیر شریف چلے جاؤ ہر مندر صاحب چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ جو نئی سوچ کی طرف ہماری راجنیتی چلی گئی جہاں بھگوان کا نام ہونا چاہیے وہاں ہمارے نتاؤں کا نام ہوتا ہے ہاتھ جوڑے ہوتے ان کے پہلے بنا نا بنا نا ان کے پہلے درچن کرو آپ کو درچن کریں گے نتاؤں کے پھر ہی آگے درچن ہوگے عجمیر شریف کے گروہ گوبین سنگھ یہ میرے خل پندرہ بیچ سال سے نعرے بند ہوئے ہوں گے میرا خیال جو میں نے میں اپنی انباب کیا زندگی میں پندرہ بیچ سال کے اندر کہیں نعرہ ہے ہی نہیں راستر کے لیے سیکرزم کے لیے تو ہندو مسلمان سکھ حیسائی اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کہاں سے دیش کو بچا لوگے یہ کبھی صاحب ہیں جو ہمارے ایک جذبہ برتے رہتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے اور میں بھی کہوں گا مجھے بھی اپنے چرنوں میں لگاؤ مجھے بھی سکھایا کرو کچھ نہ کچھ سکھا دو تو میں آپ کو یہ جرور کہوں گا اپنے آپ کو کبھی بھی کمجور مت سمجھو یہ کہو ہم بھارتی ہیں راستر اپنی کمجوری سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم چھوٹی باتوں میں پڑ جاتے ہیں یہ OBC ABC کوئی ہے ہیدر آباد کے میں نام نہیں جانتا OBC ABC وہ پورے سارے مسلمان سماج سیکلر دیشوات چی راستر بغت جن کے بزرگوں نے جلیہ والا باگ کے اندر ہندو مسلم سکھ سائیوں نے قربانی دی کسی نے پھانسی کا رسہ چوما سب کی قربانیوں کے اوپر یہ لوگ پریشن چن لگ جاتے سب کے ٹھیکے دار بن جاتے ہمارا دیش ہندوستان ہے ہم ایک ایک سٹیٹ کے نہیں ہیں میں ہوں مجھے کو کہے پنجاب کا میں کہا چھوڑ باد میں پہلے میں ہندوستان ہوں میں بھارتی ہوں کسی کی امد میرے سے کوئی بحث کر لے بحث کیوں کرنے کا موقع دیتے ہیں ہم کمجور پڑ جاتے ہیں ہم ہلکی بات میں پڑ جاتے ہیں بزرگوں نے قربانی دی کس نے نئی قربانی دی کون ہندو مسلم سے کس آئی ہے جس کے بزرگوں نے یہاں قربانی نہیں دی شاہیدی آدم بغر سنگھ راجگرو سکھدے منگل پانڈے چندر شکرداد استفاق اللہ خان کوئی کس نے قربانی نہیں دی ہمارے عبدالکلام صاحب راستپتی ہندوستان کے اس کو کسی نے کہا انہوں نے کہا مجھے راستپتی بناو پکڑا جبردستی اس کرسی پہ بٹھایا اور اس ویقتی نے وہ مر کے بھی زندہ ہے ہمیسے اس کی روح زندہ رہے گی ہمارے سامنے جس نے اتحاس بنایا ہمیں کچھ سبق سیکھنا ہے بھئی میری طرف ہی دیکھ لو کینل کے اندر دیکھا کرو ہے کسی کی امت میرے سامنے بڑے میں ہندوستانی ہوں ہندیان ہوں کو کہہ کے دکھائے مجھے سوال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ایک بھارتی ایک راستروادی یہیں جینا یہیں مرنا ہے یہاں ہندو کا ہے مسلمان کا ہے سکھا حیثائی ہے اس کا ہر ایک کا حق یہاں ہے اس حق کو جتانا ہے ہم جو حقوں سے دور ہو جاتے ہیں وہیں پھر کمجور ہو جاتے ہیں برا نہ منہ نا میری بات کا جب زندگی کا جب زندگی کا کڑوا سچ ہے کوئی بیت کرے ایک بار شروع کر دو ٹھیک تو میں انہی شفتوں کے ساتھ آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور پھر کبھی موقع